السلام علیکم گائز آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل خیرے سے ہوں گے آپ کا بھائی بلکل ٹک ٹاک ہے اور ابھی ہم لوگ دکھا رہے ہیں آپ کو اپنے بٹیرے جو اس وقت باجرہ کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی ان کے پاس میں نے مٹی رکھی تھی اور مٹی رکھنے کے بعد جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا بٹیرے وہ مٹی میں جانا سٹارٹ ہو گئے تھے اور میں ان کی ویڈیو نہیں بنا پایا تو ابھی جو ہے وہ دانہ کھانے میں مصروف ہے تو ہم لوگ ان کو ڈسٹرپ نہیں کرتے جہاں پچھو جو تو ابھی یہ دانہ کھا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے میں روٹین کا یہ دیکھیں پانی بھی میں نے جو ہے ان کو ساف ڈال دیا اور دانہ بھی ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہ بٹیرے جو ہیں وہ مٹی میں جانا سٹارٹ ہو گئے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کے سامنے مٹی اپنے ویلوگ میں جو ہے نا لازٹ ٹائم رکھی تھی اور میں نے بولا تھا کہ یار پتا نہیں یہ مٹی میں جانا سٹارٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور ابھی ماشاءاللہ سے یہ جو ہے نا مٹی میں جانا سٹارٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں جی یہ انڈا بھی پڑا ہویا ہے مٹی کے اندر جو کہ میں نے خود رکھا ہوا ہے یہاں پہ بٹیرے جو ہے نا آپ دل کرے گا یہ مٹی میں خود چلے جاتے ہیں تو آج کل جو ہے موسم چینج ہو گیا ہے گرمی ہو رہی ہے کہ ڈائزل کو بھی جو ہے نا ہم پانی ڈالا کریں گے کیونکہ اس کے لئے پانی بھی ضروری ہے اور گرمی بھی ہو رہی ہے تو ڈائزل کو ہم لوگوں نے پانی جو ہے ڈال دیا اور کل کے بھی لوگ میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ ڈائزل کو ہم لوگ نلائیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ڈائزل کو میں نے نلانا کیسے ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے نا چنگلی چینج وہ ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے نئینی لی تو ابھی میں نے جگار لگایا ہے پاکستانی جیسے جگار لگاتے ہیں آپ لوگوں پر ابھی میں نے اس کو جگار لگا کہ دھوپ میں صرف باندھا ہے کیونکہ دھوپ اس کے لئے ضروری ہے میں نے اندر تھا میں نے کہا چلو آج اس کو باہر اور آج میرے گھر میں بہت زیادہ شور بھی ہے آپ لوگوں کو آوازیں آرہی ہوگی چھت پر سارے دھوپ کو انجوائے کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس شور کو آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میرے جو ہے نا توتے کا بچہ جو بڑا ہو گیا تھا میں نے آپ لوگوں کو لازم ٹائم بھی دکھایا تھا اور ابھی بچارہ مر گیا ہے ابھی میں نے اس کو جو ہے نا کیج سے باہر نکالا اور دیکھا ہے کہیں پہ اس کو چھوٹ بھوٹ تو نہیں لگی کچھ مسلم سائل تو نہیں یہ مرا کیسے مجھے بلکل نہیں پتا حالکہ اس کے مابب جو ہے اس کو بہت ہی اچھی خوراک ہلا رہے تھا اور بہت اچھی کیر بھی کر رہے تھے بہت یہ جو بچہ ہے توتوں کا وہ مر گیا ہے بہت ہی دکھ ہے ہمیں اور آج کا ویلوگ میرا بنانے کا بلکل موڈ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ میرا موڈ آف ہو گیا اس دیکھ کے بٹ پھر بھی میرا ویلوگ بنا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی سب باتیں شیئر کرتا ہوں آپ لوگ کو پتا ہے نا تو یہ دیکھیں بڑا ہو گیا تھا بلکل یار بھی تو بس کچھ ٹائم کی بات تھی بٹ یار مر گیا تو جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ آپ کے پاس نہیں رہتی یہ آپ لوگ کو پتا ہی ہے تو ہم اللہ کی مرضی میں خوش ہیں جیسے اللہ کو قبول ہو ویسے ہی ہم لوگ خوش ہیں اس کی خوشی میں تو یہ دیکھیں اس پیر کا وہ بچہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا ان کا بچہ جو ہے وہ مر گیا ہے اس سے میں نے بچہ بائی نکال لیا اور ان کا بچہ جو ہے مر گیا بچار ہوگا اور ابھی آپ لوگ دینے ہیں کہ یہ مٹکی میں دوبارہ جانا سٹارٹ نہیں ہوئے کیونکہ ان کو پتا چل کا اندر بچہ نہیں ہے اور ایک ان کے پاس انڈا تھا وہی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ وہ بھی انڈا خراب ہو گیا یہ دیکھیں جس طریقے کار سے انڈا چیک کیا جاتا ہے اس طریقے سے میں نے انڈا چیک کیا ہے اور اس انڈے میں بچہ نہیں ہے یہ انڈا بھی خراب ہے اس انڈے کو اب ہم لوگ پھینک دیں گے کیونکہ یہ انڈا ہمارا ویسٹ ہو گیا اور اس انڈے میں سے بچہ نہیں بنا اس میں بچہ نہیں ہے تو اب ہم اس انڈے کو پھینک دیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ انڈا جو ہے نا یہ اس پیر کا انڈا تھا ابھی نہ ان کے پاس انڈے ہیں نہ ان کے پاس بچے ہیں ابھی یہ پھر سے میرا پیر ہو گیا خالی اور اب دیکھتے ہیں کتنے ٹائم کے بعد یہ اگین بریڈنگ پر آتے ہیں اگین بچے انڈے دیتے ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جو جو میری چینل پر نیو ہے جیزیدی چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کے بھائی کے ویلوگ آپ لوگ کے پاس پوائنٹ دیں گے اگر آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کریں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے کبوتر جو آیا وہ سارے کی سارے پورے ہو گئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ دو دن کے بعد میرے کبوتر آیا یہ میرے کبوتر جو آنا اٹ گئے تھے رات کے لیٹ نائٹ اور اس کے بعد کبوتر نہیں آئے تھے اور دو دن کے بعد کبوتر آیا اور یہ آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے میڈیسن بھی دی ہے کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی یہ پوری رات جو آنا بائی رہا تھا اور اس وجہ سے جو آنا اس کو سردی لگی ہے سردی میں آپ نے کون سے میڈیسن دینی ہے اس میڈیسن کا نام ہی میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے وہ کبوتروں کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے مرگیوں کے لیے بھی اچھے ہوتی ہے اور کبوتروں کے لیے بھی اچھے ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں ہم اپنے بچے اور یہ دیکھیں جی ہمارے بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور ایک بچے بڑا ہو گیا ایک بھی چھوٹا ہے اور کسی کے انڈوں میں سے بھی بچے نہیں نکلے سب کے پاس ابھی انڈے ہیں اور ان کے انڈوں میں سے بچے انشاءاللہ بہت جلد نکل جائیں گے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون سا پیر جو ہے وہ بچے نکلتے ہیں اس ٹائم میرے پاس کتنے کبوتروں نے انڈے دیئے ہیں ایک دو تین اور چار چار جوڑوں نے جو ہے نا وہ انڈے دیئے ہیں اور ابھی دیکھیں گے ہم لوگ کون سے انڈے میں سے بچے سب سے پہلے نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری مرگی ہیں جو بہت ہی پیاری ہیں اور بہت ہی خوبصورت مجھے لگتی ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری مرگی ہیں جو ہے نا یہ ازلان صاحب کی ہیں آپ لوگ کو پتا ہے شاید آپ لوگوں کو پتا ہو شاید نہ پتا ہو میں نے انہوں نے آپ کو دوبارہ سے بتایا جائے اور مرگیوں کو ہم لوگوں نے دیکھیں کیا کیا ڈالا ہوگا ہے یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو یہ مرگیوں کو ڈالنے سے مرگیاں ان کے کلر بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگ میری مرگیوں کے کلر دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے ہیں نیٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی مرگوں کی جو ہوتی ہے یہ اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اچھی رہتی ہے خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور گرمیوں میں آپ نے اپنے پرندوں کی جانوروں کی کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا سردیوں کا مینیو اور ہوتا ہے وہ سب بھی آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کا بھائی آپ کو ہر کمنٹ کا جواب ضرور دے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی کچھ کبوتنوارے چھت کے اوپر بیٹھے میں کچھ جو اندر ہے اور آج جو ہے دھوپ نکل ہوئی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دھوپ نکل ہوئی ہے بہت زیادہ موسم بھی اچھا ہوا ہے تو پرندے جانور سب بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ دھوپ نکل ہوئی ہے اور باقی چیزیں بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چڑیوں کے لیے جو میں نے یہاں پہ لگائے ہوئے تھے دو چار بلکے سواری تو چڑیاں یہاں پہ آکے کھاتی ہیں جب ان کا دل کھاتے ہیں ابھی فیلحال کوئی بھی چڑی جو ہے وہ دھوپ نکل ہوئی ہے کیونکہ یہ سٹیل یہاں پڑا رہتا ہے رات کو بھی دن کو بھی دوپیر کو ہم لوگ یہاں سے نہیں اٹھاتا ہے پروپر طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں پہ چڑیوں کے لیے سیٹ کر دیا دھانا ڈالنے کے لیے تو یہاں پہ ہم لوگ ان کو دھانا ڈال دیتے ہیں اور چڑیاں جب بھی ان کا دل کرے وہ خود آگے کھا لیتی ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کھانا کھانے کے بعد میری بٹیرے فوراں سے سو جاتے ہیں اور یہ دیکھو یہ ان کی بڑی گندی عادت ہے اور اب بٹیرے جو ہے نا رام سے سو رہے ہیں پہلے انہوں نے دانا کھا لیا اور زیادہ بہت زیادہ ویسٹ بھی کر لیا ابھی جو ہے انہوں نے کھا پی کے جو ہے نا سو جانا سکون سے اور ڈائزل کے ساتھ کل ہونے والا ہے بہت ہی بڑا پرینک اور اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ڈائزل کے ساتھ کون سا پرینک میں کرنے والا ہوں ایزل موزی مینی زو میں آیا ہے اس کے ساتھ یہ والا کام پہلی بار ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ہی رائے گی ہے چڑھی ہے ابھی جو ہے نا اس کا بھی پیر ہم لوگوں کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ بہت جلدی جیسے کہ گرمیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا اس وجہ سے جو ہے نا میں جو جو بھی میرے ایک پاس ایک ایک چیز ہے نا اس کو ہم لوگ انشاءاللہ پیر بنا دیں گے ان کے سب کا ایک ایک ساتھ لے آئیں گے تو یہ دیکھیں جی ابھی تک انہوں نے بھی انڈے نہیں دیئے ٹھیک ہے اور بہت جلد جو ہے نا یہ واپس بریڈنگ پہ آنے والی ہیں آپ لوگوں کو پتہ گرمیاں بھی سٹارٹ ہونے والی ہیں گرمیوں میں جو ہے نا بریڈنگ لینا تھوڑا سا مشکل ہو گا کیونکہ جیسی آپ کی مادی جا کے انڈوں میں بیٹھے گی گرمی کے وجہ سے اس کی دیتھ ہونے کی چانسی بھی بہت زیادہ ہوں گے تو میں دیکھوں گا میں بھی میں اس کا گھر بھی جو ہے نا گرمیوں میں بھتار دوں اور گرمیوں میں میں سے بریڈنگ نا لوں اگر آپ لوگوں نے کسی سے بھی بریڈنگ لینی ہو ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو طریقہ ہے تو میرا بیٹا آپ لوگوں کو پتا ہے زوہان میرا بیٹا ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہی نائس ہے بہت ہی ڈیسنٹ ہے اور ابھی دیکھیں میں ویلوگ بنا رہا ہوں میرے پاس آگے میرا بیٹا بیٹا گیا اور کوئی بھی شرارت نہیں کرتا چاچو کا سب سے اچھا بیٹا ہے اور ابھی زوہان تھوڑی سوڑی زیادہ شروع ہو گیا کہتا ہے چاچو موائل مجھے دیں میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں بہت ہوتا ہے تو اس وجہ سے سوڑی سی ڈیسٹربنگ ہے آج کی ویلوگ میں اس کو پلیس آپ لوگ کرنا تھوڑا سا اگنور تو آج کی ویلوگ کرتے ہیں یہی پہ اینڈ امید کرتا ہوں آج کی ویلوگ آپ لوگ کو پسند آیا پسند آیا تو لائک کمنٹ لازمی کریں اللہ حافظ